بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and a very good morning dear student last time آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈل بورڈ کی طرف سے پی بی اے جو ہے نا practical based assessment اس کا سلیبس ہمیں آیا تھا اور یہ اس سال 2024 میں 9 grade اور 11 grade جو ہے وہ اپنے exam اس کے مطابق دیں گے تو آج میں آپ کو جو practical کی ہمارے پاس list آئی ہوئی ہے practical کی list جس میں جو major practical ہیں اس میں جو number one practical ہے determine the boiling point and a boiling point of the given compound like ethanol or acetone اور بھی practicals ہیں total four practicals ہیں لیکن آج میں آپ کو جو پہلا practical ہے boiling point determine کرنا اس کو explain کروں گا کیونکہ ابھی recently بہت سارے student ان کو exam دینا ہے ان کے پاس practical note book نہیں ہے ان کو issue ہے کہ وہ practical کا اپنا paper کہاں سے prepare کریں اور اگر وہ میرے اس lecture کو سنیں گے دیکھیں گے اور یہاں slide دیکھ لیں گے تو وہ اپنا easily exam pre preparation کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو number one آپ کا practical ہے جو major practical ہے determine the boiling point of the given organic compound اور وہ given organic compound acetone بھی ہو سکتا ہے اور alcohol بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو apparatus کون سا چاہیے apparatus اگر آپ لیب میں practical perform کرتے ہیں تو وہاں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو یہاں show بھی کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس thermo meter ہے جس کے آگے بلب لگا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کی measurements ہیں جس کو آپ easily measure کر سکتے ہیں کہ اس وقت temperature کتنا ہے اور یہاں پر آگے میں picture میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو chemical کیا چاہیے وہ بھی ابھی میں آپ کو show کرتا ہوں یہاں دیکھیں آپ apparatus میں آپ کو ایک تو یہ iron stand چاہیے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے iron stand iron stand کے ساتھ یہ یہاں آپ کو لگانا ہوتی ہے اس کو wire gas ہم کہتے ہیں wire gas کے نیچے آپ یہاں پر burner adjust کرتے ہیں burner adjust کرتے ہیں اور دوسرا اس iron stand کے ساتھ آپ کو suspend کرنا ہوتا ہے thermo meter کو ٹھیک ہے اور مزید یہ آپ ایک بیکر use کرتے ہیں بیکر کے اندر جو ہے وہ آپ capillary tube اور fusion tube کا استعمال کریں گے اور chemical آپ کو کیا چاہیے chemical کے لیے آپ الکوہل بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایتھانول یہ ایتھانول ہے ہمارے پاس اور دوسرا ایسی ٹون بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر سلائٹز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پورا پروسیجر جو ہے وہ explain کرتا ہوں پریٹس کے بعد اور chemical کے بعد یہ آپ نے دیکھ لیا اب ہمیں پروسیجر کو دیکھنا ہے اگر آپ لیب دے ہوں گے تو پھر تو آپ perform کریں گے otherwise یہ پروسیجر اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ کہ place a small amount of the liquid in a fusion tube and tie it with the thermometer with thread such that the ends of the fusion and the thermometers are equal یعنی thermometer کا جو end ہے اور fusion tube کا جو end ہے وہ دونوں equal ہونے چاہیے پھر آپ ان کو tie کر کے تو بیکر میں لٹکا دیں اور کوشش کریں گے کہ بیکر کے bottom کے ساتھ بلب نہ touch کرے thermometer کا جب آپ اپنا پریٹس سیٹ کر لیں گے اس ڈائیگرام کے مطابق ڈائیگرام آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں سلائیڈ میں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ نیچے برنر لگا دینا ہے heat the beaker and stir the water with the stirrer continue heating and stir until the bubbles start rising from the lower end of the capillary tube آپ نے capillary tube کے اندر دیکھنا ہے اس میں سے جائبسی bubbles write کرنا شروع کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ liquid نے boil کرنا شروع کر دیا ہے آپ فوراں سے thermometers سے اس کی reading note کر لیں گے وہ liquid کا boiling point ہے اس کے بعد جو اصل چیز ہے کہ آپ کو یہ observe جو کرنی ہے readings ان کو table کی form میں لکھنا ہے تب سے پہلے جب اس نے boil کرنا شروع کیا وہ t1 temperature ہے پھر جب بالکل boil ہونے لگیا وہ t2 temperature ہے پھر ان دونوں کے آپ average نکال لیں average نکالنے کے بعد add the end آپ کو result لازم لیکھنا ہے کہ جو given decode آپ کو دیا گیا اس کا boiling point کتنا ہے مزید یہ کہ آپ کو اس practical کے لیے کچھ question answer بھی prepare کرنے ہیں جیسے اب یہ boiling point کا practical ہے تو you must know آپ کو boiling point کی definition تو لازم آنی چاہیے اگر آپ کو پوچھتا ہے define boiling point تو آپ لازم بتائیں کہ it is the when upon heating the vapor pressure of liquid become equal to the external pressure the liquid starts boiling and this temperature is called boiling point of the liquid اس طرح اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتے ہیں what is the effect of external pressure on boiling by changing the external pressure boiling point of the liquid will also change اسی طرح سے کوئی پوچھ سکتا ہے what is the boiling point of water at one atmospheric pressure تو وہ بتا دیں آپ کے 100 degree centigrade مزید یہ کہ why water boils at 70 degree centigrade on the top of the mount Everest یہ آپ کی جو textbook ہے اس میں بھی question answer دیا ہوا ہے when the pressure of the atmosphere is 180m یا پھر 101.325 APA water boils at 100 degree centigrade لیکن at the mount Everest دیکھیں وہ change ہوگی height 8850M ہو گئی ہے تو اس صورت میں pressure بھی change ہو گیا ہے وہ تقریبا 34 KPA ہو گیا ہے تو اب boiling point ہو جائے گا 70 degree centigrade مزید pressure cooker ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ question اکثر بڑا common ہے famous سے پوچھا جاتا what is the principle of pressure cooker کیوں اس میں چیزیں جلدی گل جاتی ہیں جلدی food کیسے cook ہو جاتے ہیں تو pressure cooker is based on the principle that boiling point of the liquid increase with increase in external pressure جب closed equipped container ہے جس سے external pressure change ہو تب boiling point بھی change ہو جاتا ہے at the end ہے what is the use of pressure cooker تو آپ جانتے ہیں it helps in cooking meat and vegetables quickly اس کی مدد سے ہم vegetable کو meat کو جلدی cook کر سکتے ہیں میں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو اس لئے آپ کو جلدی جلدی چیزوں کو explain کر رہا ہوں انشاءاللہ next جو second major practical ہے ہمارے next lecture میں وہ میں آپ کو اسی طرح سے اس کا apparatus material procedure explain کروں گا تو اس کے لئے آپ میری چینل کو subscribe کریں دیکھتے رہیں حمجد علی علی 1522 اور آخر میں میرا message ہے آپ کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں لیکن خاص طور پر اپنے ارگرد کے لوگوں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ ہاں سوال اجیسا